آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ میں کیا کی کانٹریبیشن رہی چائنا کی نہیں دیکھیں اس میں تو دو تین چار پہلو ہیں نا اس میں تو جو چائنا کے ساتھ کوپریشن آپ کی رہی ہے وہ انفیکٹ سی پیک سے پہلے شروع ہو چکی تھی جو تربیلہ ڈیم اور یہ سارے جو ہیں یہ سی پیک سے بہت پہلے بنے ہیں اور یہ چائنیز کوپریشن کے بغیر نہیں بن سکتے تھے اس کے بعد آپ کا سی پیک فیز وان آگیا اور اس میں یہ جو سارے منصوبے لگے ہیں جو انرڈی میں لگے ہیں رنوble انرڈی میں لگے ہیں یہ کہ آپ کا ساتھ کا ساتھ کے لئے انفرسٹرکچر حلیر ایکیا ہے اس کے لئے چینیز اور چینیز ایسرانے والدولار کوشن رہا بیٹھے ہیں چینیز لینڈرین کرنے کے لئے انفرسٹرکچر کرنے کے لئے انفرسٹرکچر حلیر کی اینفرسٹرکچر یہ اس وقت ہماری مدد کے لئے آئے اور اتنے تقریباً بیس بلین ڈالر کی انفرسٹرکچر ہوئی. In terms of the infrastructure which has been created in Pakistan. اس کے بعد آپ نے بات کی آئی ایم ایف کا جو معایدہ ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا تھا without very active and very generous support from the government of China. The discussions that I've had at the personal level with the finance minister of China with Dr. Pan the governor of PBOC you know we remain extremely grateful. 11 سال کے بعد His Excellency Lee Chiang Pakistan میں SCO کے اس میں اور دو طرفہ دورہ بھی ہے تو how you look forward? Well it's a huge honor and privilege that Premier Lee is going to be here in Pakistan. We had the distinct pleasure and privilege of meeting him and President Xi when we were led by Prime Minister Shibaz Sharif and we were in Beijing. The hospitality we had ملی بیجنگ میں اور چین میں جو ہمیں ملی تو وہ اب ایک ہمارا ایک یہ موقع ہے کہ ہم بھی اس قسم کی میزبانی کریں. آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا چین سعودی عربیہ یو ائی بڑا اچھا ڈیلیگیشن تھا سعودی عربیہ کا تو اب پاکستان کی فائنینشل فسکل ایکنومک صورتحال آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں میں بالکل لیمین ٹرمز میں یہ بات کروں گا کہ فاؤنڈیشن لے کر دی گئی ہے یہ بارہ سے چودہ مہینے لگے ہیں اس میں پرائمینسٹر شباز شریف صاحب کی ایڈمیسٹریشن میں یہ ایک نائن منت اس بی ای ہوا تھا ایڈمیسٹریشن کہ انہوں نے اس کو رگر ان وگر کے ساتھ آگے لے کے آئے اور پھر پرائمینسٹر شباز شریف صاحب کی سربراہی میں یہ اس بی ای کمپلیٹ ہوا اس میں ہم نے یہ آگے ایکسینڈ پروگرام کیا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ this is where we have now come to a very solid foundation no room for complacency اب اس پہ ہم نے امارت کھڑی کرنی ہے اسی پہ ہم نے سسٹینیبل اور انکلوسیف گروہد کی طرف لے کے جانا ہے تو اب یہ ہمارے پاس ایسی ونڈو ہے جب ہم اپنے بائی لیٹرل پارٹنرز کے ساتھ اور اپنے لوکل انویسٹرز کے ساتھ انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے جی انشاءاللہ اس